ضرور ملتا ہے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا بلکہ ایک جگہ ہمیں مسیح سے نکال دیا گیا محبت دیں محبت دیں نفرتیں تو پہلی بہت ہیں سیاست کے نام پر مذہب کے نام پر قومیت کے نام پر لسانیت کے نام پر ذات کے نام پر کسی کی گھر کو اجارنا نہیں چاہیے توڑنا نہیں چاہیے جو ایسے کرے گا قیامت اللہ تعالیٰ اس کو فالج کے ساتھ اٹھائے گا مولانا علمِ سو اور علمِ حق کی پیچان کیسے کی جا سکتی ہے ہم جیسے جو ناملد ہیں یا اہلِ علم کی طرح علم نہیں رکھتے تو ہم کیسے پیچان سکنے گے یہ علمِ سو ہیں دیکھیں بات یہ ہے علمِ سو کی سب سے بڑی پیچان یہ ہے کہ وہ جو ہیں لالچی ہرس و حوص کے مارے ہوئے اور اپنے فرقوں کے گولز کی پرس ہوں گے اور وہ انتشار پیدا کرتے ہیں فساد پیدا کرتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فساد جو ہے قتل سے بڑا گناہ ہے اور وہ امت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے ملکہ وکٹوریا نے ڈیوائیڈ روس کے تحت کیا تھا جب سب کانٹینٹ میں گریٹ بریٹن کی حکومت آئی تھی تو یہ علمِ حق کون ہیں جو امت کو جوڑتے ہیں اور قرآن سے بات کرتے ہیں سیدیس کے بات کرتے ہیں اور مزہ کی بات اپنے فرقوں کے گولز کی پرس نہیں ہیں یہ بڑی میں نے گہری بات کی ہے اگر کوئی عالم سمجھے تو بہت گہری بات کی ہے اللہ جزائے خیرت ہے مولانا پھر جو مولانا ملکہ برطانیہ گریٹ بچوں کی تعریف کریں یا انہوں نے جو یہاں مظالم کھائے ان کی تعریف کریں ان کے بارے بھی کیا کریں دیکھیں جی بات یہ جو ان کی تعریف کریں تو ان کے ساتھ ہی ان کا عشر ہوگا ان کا ساتھ ہی محشور ہوں گے ہاں تو ان کی تعریف نہیں کریں گے کیونکہ ملکہ وکٹوریا لوگ جب آئے تو انہوں نے سب سے بڑا پرپرگنڈا کیا تھا ختم نبوت کے پر ڈاکہ مارا تو ایک بندہ عام انسان جس کی کوئی احسیت نہیں تھی اس نے کہا جی نعوذ بللہ میں نبی ہوں تو اس پر اللہ کی علانہ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدًا عَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّجِينَ اَنَ خَاتُمُ النَّبِيِّجِينَ اللَّهِ نَبِي عَبَادِي تو یہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے جو ان کی تعریف کریں گے مولانا یہ بتائیں کہ جب سے عوام انہوں کو پسا چلا کہ آپ کی آواز مولانا تاریخ جمعید صاحب کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ان سے ملتے جلتی ہے پھر کتنے توفع تحف ملے کتنی فین فالمین میں اضافہ ہوا کیونکہ وہ ایک قسم کا نیشنل ہمارے سکولر ہے اور بیانل اقوامی طور پر بھی ان کو جانا بچانا جاتا ہے پھر آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا رہا ہے میرے ساتھ سب کا اچھا رویہ را میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ حیران ہوں گے ہندوز جو اللہ رسول کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں سکھ لو وہ بھی میرے بیان سنتے ہیں آپ حیران ہوگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے حقیقت بات ہے اور ایتھییسٹ ایتھییسٹ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے میرے بیان سنے اور یہ کہنے کہ یار یہ بندہ سچی بات کر رہے اور حق بات کر رہے تو دین پھیلے محبت سے پیار سے الفس سے ایک دفعہ اللہ کا نبی علیہ السلام ایک درہ کے نیچے آرام کر رہے ایک شخص ہے غورس اس نے آپ کے شکم مباری کے ساتھ تلوال گئے اللہ کا نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اس نے کہا بتا تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا تو میرے نبی نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا فرمایا اللہ بچائے گا تلوال گری کے اللہ کا نبی نے اٹھا لی روایت تو بتا تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا کہلے گا میں تو دوسری بچاؤ گے تو اللہ کا نبی نے فرمایا کلمہ پڑتا ہے کہا نہیں کلمہ نہیں پڑنا اللہ کا نبی نے فرمایا جاؤں معاف کے تین دن کے بعد بارگاری سالت میں آگر کہلے گا مجھے اپنا کلمہ پڑھاتے تو محبت سے دین پہلا ہے میرے عزیزو یہ میرا بیغام محبت اور عدل سے سینٹرل ایشیا میں دین تھا یا اسلام آ کے پھیلا مولانا وہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجعہ سب بڑے کیار اور محبت سے سناتے ہیں تو ہمارے ناظرین کیلئے بھی کوشت گزار گیا تھا جی سناتے ہیں ضرور کیوں نہیں اللہ کے نبی کا شجعہ نہ سب محفوظ ہے میں نے نسی نام یاد کیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المنا بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن عوث بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن ابقر بن عبید بن اطعا بن حمدان بن سمر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعا بن ایزی بن زیشان بن ایسر بن قنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن عوث بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروچ بن عو بن فاحش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالق بن ادریس بن یرت بن محلت این بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام مولانا کوئی آپ جب تقلیق پر جاتے تھے کوئی ایسا واقعہ سنائے جس سے جو ہے وہ سیریس گفت کو حلث و مضاق کی طرف چلی جائے جی جی کیوں نہیں بہت واقعات ہوئے ہیں بلکہ ایک جگہ انہیں مسجد سے نکال دیا گیا انہیں کہے جی تُسی تَاللہ نبی نے من دے وہاں میں نے پھر اللہ کے نبی کی پیڑی میں نے بیان کی جو آپ کو سنائی ہے تو انہیں بسر اٹھاک اندر رکھیں انہیں کہو سائیں سائیں آؤ جی آؤ توسی ساڑے ممان توسی اللہ سے سنے سائی دی اللہ کا نبی بیان کی تھی ہے تو بڑے واقعات ہوئے ہیں واسے کہ ہم پیار کو بانٹے ہیں پیار کو بانٹے ہیں پیار کو بانٹے ہیں محبت ہیں محبت ہیں نفرتیں تو پہلی بہت ہیں سیاست کے نام پر مذہب کے نام پر قومیت کے نام پر لسانیت کے نام پر ذات کے نام پر نفرت ہے محبت تو ہمیں آتی نہیں ہے اس یہی میرا گلہ ہے مولانا یہ بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر لاکنائک صاحب آئے ہیں اور آپ سے ملے آپ نے اپنے حجرے میں بھی بلایا ان کو ایک سٹیج پر بلایا گیا تو انہوں نے وہاں پہ خواتین کو یا بچیوں کو انعام دینے سے یا شیل دینے سے انکار کر دیا دوسری طرف پر یہ یہ میر ہوسٹیس کے ساتھ بڑے خوشگوار موٹ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں ہے یہ تو ان کا اپنا ایک ذاتی عمل ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا حفظ اللہ تعالیٰ وہ ون مین آرمی ہیں ان کی تبلیغ سے ان کی پریش سے کتنے ہی غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں یہودی، عیسائی، ہندو، ایتھیسٹ تو باقی ان کا اپنا ایک عمل ہے انسان کمپلیڈ تو نہیں ہے کمپلیڈ ذات تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی خطوان پر پردے ڈالے سب کی خطوان کو معاف کرے شادی کی کتنی آفر سہی ہے بہت شادییں کی آفر ہوئی ہیں اور شادی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان نکاح من سنت تھی میرا نبی علیہ السلام کے گیارہ نکاح تھے تیرہ نکاح تھے تیرہ اور گیارہ رکھ سیتیاں تھی ہمارا سیت جارہ تاں نہیں کر سکتے یہ پتہ کتنے ہوں اور ہوئی مگر اللہ معاف کر دے چھپ چھپا کہ نکاح ہوتا ہے اعلانیاں نکاح ہوتا ہی اعلانیاں ہے جس نے ایک بیوی سے شادی کی ایک عورت سے شادی کی بیوی اس کو بنایا دوسری گلی اس میں عدد رکھنا ہوگا اور اعلان کرنا پڑے گا میں شادی کی تھی اگر وہ اعلان نہیں کرے گا تو یہ بدکاری ہے یہ قرآن سنت کا فیصلہ ہے باقی آفرز ہوتی ہیں اللہ بس استقامت ہے مولانا چار تو اجازت ہے آپ کی پیسے اب ہیں کتنی شادی ہیں میری ابھی ایک بھی نہیں رہی ہے مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا تاریخ ایک مولانا تاریخ صاحب کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دو دو تین شادی کی تبدیع کرتے ہیں اور آپ ابھی خود غیر شادی شدہ ہیں چار کی اجازت ہے پھر کب کریں گے پھر ہم جیسے نوجواناں وہ کیا قصور ہے ہم تو منتظر ہیں پھر جی جی بلکل کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے مجھے استقامت دے اور یہ ضرور خواہش ہے کیونکہ جسم کا بھی حق ہے جیسے روح کا حق ہے جسم کا بھی حق اگر آپ حق ادا نہیں کریں گے تو قیامت اور دن یہ جسم بھی کہے گا اس نے میرے ساتھ نائنصافی کی ہے تو عورت کا ملنا مرد کے ساتھ یہ قدرتی ایک عمل ہے اس سے ہی آپ دین کے اور قریب ہوتے ہو اور معرفتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ آپ کو عمل ہم سب کو عمل کرنے یہ تفیق ہے آمین تو مولانا پھر آپ نوجوان بھی ہیں برسر اقتدار اور روزگار بھی ہیں نام اور شہرت بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے پھر دیر کیوں کر رہے ہیں بس یہ اللہ تعالی پھر رشتے کی آفرز بھی بہت ساری ہیں آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کہ اچھا ادھر کرنا چاہتا ہوں انکار ہے ادھر نہیں ادھر پوپو نہیں مان دی ادھر خالہ نہیں مان دی ادھر چچی تائی نہیں مان دی بغیرہ وغیرہ اگر کوئی مان جاتی ہے تو دوسری طرف سے مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں سیبلیٹی ہے اللہ تعالی مجھے اس کا حق صحیح معنوں بیدا کرنے کی تفیق دے آمین مولانا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر کسی ایک جگہاں پر رشتہ ہو رہا ہے تو لڑکے کی پھپیاں یا خالہ ہیں یا لڑکی کی پھپیاں یا خالہ ہیں رشتے میں ٹانگ اڑھا رہتی ہیں حالانکہ ان کو نہ لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے رشتے سے پھر بھی ٹانگ اڑھا کر رشتہ تروا دیتے ہیں ایسے رشتہ داروں کے بارے میں کیا کہیں گے میرا اس میں پیغام ہے کہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ پوچھے گا قیامت طریدن آپ لوگوں سے کسی کی گھر کو اجارنا نہیں چاہیے توڑنا نہیں چاہیے جو ایسے کرے گا قیامت طریدن اللہ تعالی اس کو فالج کے ساتھ اٹھائے گا اور جن کو دنیا میں فالج ہو جائے ان کے بارے میں پھر کیا ہو جی وہ تو پھر اللہ کی پھٹکار میں ہے اللہ کے عذاب میں ہے کوئی حدیث کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی آیت ہے کہ ایسے لوگوں کو سنایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ تم لوگ جو زیادتی کرتے ہو اس کا یہ گناہ عظیم ہے جی بلکل یا گناہ کبیرہ ہے کبیرہ گناہ ہے جو گارے میں تڑواتے ہیں وہ اللہ کے نذیق ایسے ہیں جیسے مارنزی پخانہ ہوتا ہے اللہ اکبر تو یہ اللہ کی عذاب کے مستحق ہیں مولانا آخر میں شاعری سنائیں اور پھر ہم آپ سے دعا کے پرخواست کریں یہ محمد سے وفاتون ہے کہ تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کا قلم تیرے ہیں نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے حصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں غرود سہرہ میں جنو کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیرے رہبری کا سوال ہے دل کے پھولے جن اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ ہی گھر کے چھلا مولانا آخر میں دعا کریں اللہ پاک جو ہے ہماری امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمایا پاکستان کے اندر جو مسلم مسائل ہیں وہ ختم ہوتے ہیں جی کیوں نہیں اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہ فصلی اللہ محمد کما انتا اہلہ انکا اہل تقوی و اہل المغفرہ اے زمین آسمان کے اللہ اے مشہر مغرب کے رب اے شمال جنوب کے رب اے کوسر ٹیلوں پر قبضہ رکھنے والے اللہ ہم تیری تسبیح تیری شان بیان نہیں کر سکتے ہیں تیرے نبی علیہ السلام کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے اس عمل ان کو قبول فرما ہمیں ایمان عمال پہ آفیت دے ہمار ایمان عمال کی حفاظت فرما ہمیں پکا سچا نمازی بنا ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما حقیقت سے جھوٹ سے بہتان سے اے بجوئی سے ہم سب کی حفاظت فرما ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرما جو بیمار ہیں شفاقلی کاملہ آجرہ دائما نصیب فرما سب کو نیک اولاد سے نواز جن کی اولادیں نیک بنا اے اللہ امت و مسلم آپ پر کرم فرمائی اللہ تو آج آئے گا تو ہمارے اوپر کرم ہوگا عرط و منہ دل سے رخصت ہوگئی اب تو آج اب تو خلوت ہوگئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہوگئی اب تو آج اب تو خلوت ہوگئی اللہ ہم زنا کرنے والے مسلمان شراب پینے والے مسلمان سود کھانے والے مسلمان ہیں بے عمل ہے مگر سہارا تو تیرہ ہی ہے تیرے نبی علیہ السلام کا ہے اے میرے اللہ غزہ میں جو کچھ ہو رہے پوری دنیا میں جہاں مسلمان پس رہے ہیں یا اللہ مدد فرمان اس رتے فرمان مگر اس وقت ہوگا جب ہم ایک ہوں گے یا اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دی یا اللہ یہ کلمہ جو نے دیا اس کے تقاضی پر عمل کرنے والے عمل کرنے والا بنا دی یا اللہ ہماری دعا کو پنے فضل سے اپنے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی آل کی تفاعل قبول فرماؤں سبحانہ ربی کا رب العزت مائصفون سلامون علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین آمین